محمد امین سلیمی ہے اور میں خون جامو مجدی نیویارک سے بول رہا ہوں حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو مسلک ہیں یہ کیوں ہیں اور ان کا کیا کنسپٹ ہے ایک تو یہ پوچھانا تھا اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ بالفرض اگر ہم ایک نماز زہر کی پڑھتے ہیں اپنے مسلک کے مطابق اور آگے ہم جاتے ہیں وہ ہمارے مسلک کی مجید تو نہیں ہے جیسے اہل حدیث ہیں وہ ٹائم سے ہمارے مسلک سے پہلے کر لیتے ہیں اگر ہم اثر کی نماز ان کے مسلک کے مطابق پڑھ لیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی یہ میرا سوال ہے بہت شکریہ امین صاحب سوال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل معلوم کر لیتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ امین صاحب آپ نے جگڑے والا سوال کر دیا ہے یہ مسلک اور فرقوں کی جگڑے پہلی ختم نہیں ہوئے تو آپ نے سوال کر دیا ہے اصل میں مسلک جو ہے مسلک جو ہے سلوک سے سلوک کہتے ہیں راستے کو مسلک راستہ تو یہ جو سلوک سے ہے چلنے کا راستہ اس کو مسلک کہا جاتا ہے لہٰذا جو یہ چلنے کے راستے اصل میں تو مسالک جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے جو چار بڑے مسالک ہیں یعنی فقہ شافی اور فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافی فقہ حملی تو یہ چار جو یہ مسالک ہیں اہل سنو والجماعت کے لہذا وہ مسلک کے مطابق جو ہے یہ چلنے کے راستے ہیں منزل محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چلنے کے راستے ہیں لہذا اگر کوئی شافی ہے تو وہ بھی حق پر ہے وہ منزل پہ پہنچ رہا ہے حنفی ہے وہ بھی حق پہ منزل پہ پہنچ رہا ہے تو پہنچ رہے کے راستے زیادہ کے مختلف ہو سکتے ہیں منزل ایک ہی ہوا کرتی ہے تو یہ ایک منزل پہ پہنچ رہے کے کئی راستے ہیں بلکل اسی طریقے سے تو خود ایک فقہ حنفی اگر ہے تو حنفیوں کے اندر بھی اگر یہ فرقے بن گئے ہر ایک کا مسئلہ کیا وہ اپنے مسئلہ کے مطابق انہوں نے جو ہے کوئی اصولی یا فروع اختلافات ہے اس ویسے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اس لئے جو ہے اس کسی کو غلط صحیح کہنا کا فیصلہ جائے وہ تو ایک خود مستقل علمی اور دلائل کی بحث ہے اس علمی اور دلائل کی بحث کے تحت فیصلہ ہوتا ہے باقی رہا آپ کا سوال کہ اگر نماز آپ نے اپنے مسئلہ کے مطابق پڑھی اور اس کے بعد جو ہے آپ جی اثر کی نماز دوسرے مسئلہ کے لیے پہنچے اہل حدیث کے ہاں پہنچے وہاں ان کے وقت کے اعتبار سے جلدی نماز ہو جاتی ہے آپ ان کے ساتھ نماز پڑھے تو ہو جاتی یا نہیں اس کے بارے میں حدیث میں بھی حکم ہے کہ با جماعت نماز کو نہ چھوڑیں اگر با جماعت نماز آپ کو اویلیبل ہو رہی ہے آپ بلکل با جماعت نماز میں شریک ہو جائیں اور جی اس لئے حدیث میں فرمائے سلو خلف قلی برین و فاسقین لہذا آپ کو جی ہے وہ با جماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے آپ کو کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھنی پڑھ جائے لہذا اگر آپ نے جو ہے اہل عزیز کی مسجد میں ان کے وقت کے مطابق اثر کی نماز پڑھ لی تو نماز بارال آپ کی ہو جائے گی یعنی نماز آپ کی جو ہے فاسد نہیں ہوگی آپ کی نماز درست ہے وہ الگ بات ہے کہ کوشی انسان یہی کرتا ہے اپنے مسلک کے مطابق جو مساجد ہیں وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے تاکہ شرح صدر نشات کے ساتھ وہ سمجھے کہ میں نماز اپنے اصولوں کے مطابق پڑھ لیے لیکن اگر کوئی ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کی پیشے نماز پڑھ لے تو وہ ایک علمی بحث شروع ہوتی ہے لیکن ویسے نماز کے ہو جانے میں کوئی مضاقہ نہیں نماز آپ کی درست ہے ماشاءاللہ